اسلام علیکم دوستو ہمارے رمضان سپیشل میں آپ سبی کا استقبال کیا آپ جانتے ہیں پل سرات سے گزرتے وقت آپ کیسا محسوس کریں گے اور یہ پل سرات دراصل ہے کیا یہاں ہم آپ کو پل سرات کے بارے میں اہم معلومات دیں گے اور کچھ اسلامی سوالوں کے جوابات بھی دیں گے جو ہر مسلمانوں کو جاننا ضروری ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ جب یہ زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوگے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب ہم پل سرات پر ہوگے ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے میں اور میری امت پل سرات کو تیہ کریں گے قیامت کے وقت جب موجودہ زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے اور پل سرات پر سے گزرنا ہوگا تب وہاں صرف دو مقامات ہوگے جنت اور جہنم جہنم کے اوپر ایک پل لگا دیا جائے گا اسی کا نام ہے پل سرات اس پر گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوگے اور وہ اہل جنت کا خود استقبال کریں گے پل سرات بال سے زیادہ بارک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا سخت اندھیرے میں ہوگا اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہائی تاریکی میں سخت عبری اور گزبناک ہوگی پل سرات پر سے گزرتے وقت گناہگار کے گناہ اس کی پیٹ پر ہوگے اگر اس کے گناہ زیادہ ہوگے تو وہ اس کے بوجھ سے اس کی رفتار کم ہوگی اور اگر اس کے گناہ کم ہوگے تو اس کی رفتار پل سرات پر تیز ہوگی اس پول کے اوپر آکڑے ہوگے اور نیچے کانٹے لگے ہوگے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے جن لوگوں کی بدعمالی اور بے ایمانی کی وجہ سے ان کے پیر فسل کر جہنم میں گر رہے ہوگے ان لوگوں کی بلند چیکھوں سے پل سرات پر دہشتگاری ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل سرات کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوگے لوگ اپنی آنکھوں سے بہت سے لوگوں کو پل سرات پر سے گرتے ہوئے دیکھیں گے اور بہت سے لوگ دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے لوگ اپنے والدین کو پل سرات پر دیکھیں گے لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کریں گے سب کو یہی فکر ہوگی کہ کسی بھی طرح خود پار ہو جائے روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عائشہ کیا بات ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے قیامت یاد آگئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے کیا ہم وہاں اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یاد رکھیں گے لیکن وہاں تین مقام ایسے ہوگے جہاں کوئی یاد نہیں آئے گا پہلا جب کسی کے عامال تولے جائیں گے دوسرا جب نامائے عامال دیے جائیں گے اور تیسرا جب پلسرات پر ہوگے اب ان اسلام کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں جن کا ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے پہلا سوال جنت کہاں ہے جنت ساتو آسمانوں کے اوپر ساتو آسمانوں سے بالکل جدا ہے کیونکہ ساتو آسمان قیامت کے دن فنا ہو جائیں گے اور جنت تو ہمیشہ رہے گی جنت کی چھت عرش رحمان ہے دوسرا سوال جہنم کہاں ہے جہنم ساتو زمینوں کے نیچے ہے ایسی جگہ ہے جس کا نام قرآن مجید کے مطابق سجل ہے جہنم جنت کے قریب نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ سوچتے ہیں جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ پہلی زمین ہے اس کے علاوہ چھ زمینیں اور ہیں جو ہماری زمین سے بلکل الگ اور جدا ہے تیسرا سوال صدرہ تن منتحہ کیا ہے صدرہ عربی میں بیری کے درکت کو کہا جاتا ہے اور منتحہ مطلب آخری حد صدرہ تن منتحہ وہ آخری مقام ہے جہاں ہر مخلوق کی حد مقرر کر دی گئی ہے اس سے آگے حضرت جبریل علیہ السلام بھی نہیں جا پاتے صدرہ تن منتحہ ایک عظیم و شان درکت ہے جس کی جڑے چھے آسمانوں میں ہیں اور اچھائیں ساتھوے آسمان سے بھی بلند ہے اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے ہیں اور فل بڑے گڑھے جیسے ہیں اس پر سنہری تٹلیاں منڈراتی ہیں اور یہ درکت جنت کے باہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اسی درکت کے پاس ان کی اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلی بار مکہ مقررمہ میں دیکھا تھا چوتھا سوال ہورین کیا ہے پہلین جنت میں مومن کی بیویاں ہوگی یہ نہ انسان ہوگی اور نہ ہی جن نہ ہی فرشتے ہوگی اللہ نے انہیں مستقل طور پر پیدا کیا ہے اور یہ تنی خوبصورت ہے کہ اگر دنیا میں ان میں سے کسی ایک کی بھی محض جھلک دکھلا دی جائے تو مشرق سے مغرب میں اجالہ ہو جائے گا ہور عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ایسی آنکھیں جس کی پتلیاں نہائیت سیاہ ہو اور اس کے اطراف نہائیت سفید این عربی میں اینہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہے بڑی بڑی آنکھوں والی پانچوہ سوال ولدان مقدم کون ہے یہ اہل جنت کے خادم ہیں یہ بھی نہ انسان ہے نہ جن نہ فرشتے انہیں اللہ نے اہل جنت کی خدمت کے لئے مستقل طور پر پیدا کیا ہے یہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے ہے مطلب بچے ہی رہیں گے اس لئے انہیں ولدان مقدم کہا جاتا ہے سب سے کم درجے کی جنتی کو ایسے دس ہزار خادم عطا کیے جائیں گے سبحان اللہ چھڑا سوال آراف کیا ہے جنت کی چوڑی فاصل کو آراف کہا جاتا ہے اس پر وہ لوگ ہوگے جن کے نیک عمال اور برائیاں دونوں برابر کی ہوگی ایک لمبے عرصے تک وہ انہی پر رہیں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ انہیں بھی جنت میں داخل فرما دیں انہیں وہاں کھانا پینا دیا جائے گا اور اللہ انہیں اپنے رحم سے جنت میں داخل فرما دیں گے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو پول سرات کو آسانی سے پار کر لیں اور ہمیں ایمان پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ایمان پر موت عطا فرما آمین